دوستو میں جس وانٹل سی کہ بہت مشکل تھا اس کو کیسے صحیح طریقے سے کرنا پھر ہم سمجھتے تھے کہ جن جو اس دیش کے سب سے مشکل حالات میں جینے والے لوگ کے بارے میں ہم لوگ بس نہیں دیکھیں ان کی چہرے بھی دیکھیں ان کی آوازیں بھی سنیں ان سے بات چیت کریں اور ایسے طریقے سے بات چیت کریں جہاں پہ ایک سمان جنک بوروک طریقے سے یہ بات چیت ہو اس لیے ہیبیٹیٹ سے اور نیوز کلک سے بات ہوئی تھی آپ لوگ آئے اس شام کو سننے کے لیے ہم لوگ اس بات چیت کو الگ الگ سمہوں جو اس دیش کے حاشے میں رہتے ہیں کام کرتے ہیں ان کے سنگھرش ان کی جو سمسیاں ہیں ان سب کو ہمارے بیچ میں لانے کے کوشش ہے تاکہ ہم اس کو سمجھیں بھی ایک ایمپیتھی کے ساتھ ایک سمویدنا کے ساتھ اور کچھ بدلاؤ کی کوشش بھی کریں دلی آئی ہوں تب سے میں مجدوری کر رہی ہوں کتنے سال ہو گیا آپ کو جب سے کم سے کم تیس سال ہو گیا سر تیس سال ہاں جی جب سے میں مجدوری کر رہی ہوں سب کا گھر بناتی ہوں میکر میں خود کی رہی میں رہتی ہوں کہاں پہ رہتے ہیں آپ یہاں پہ دلی میں کتنے سال ہوگی میں رہتی ہوں بی نو سو چھالیس میں آنیتا میڈم درب سے ہم آئے ہوئے ہیں مجدوری نیان درب سے وہاں سے آنیتا میڈم نے یہاں بھیجے ہیں انہیں کردوار سے ہم آئے ہیں کام کرتے ہیں آو ٹھیکے دار پیسہ ہمیں نہیں دیتے ہیں تنگ کرتے ہیں کوئی تکلیب ہوتا ہے تو چھٹی کر لیتے ہیں تو پیسے کٹتے ہیں بولتے ہیں گھر جاؤ تو بیا ٹھیک نہیں ہے تو کام نہیں کر پاو گیا ایسے بولتے ہیں لیکن مہلہ کے لیے یہ خطرہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی آکے آپ کو کام کے بہانے لے جائے تو آپ کو تکلیف نہ ہو ہاں جی ہوتا ہے مگر ہم جیسے دور نہیں جاتے ہیں اچھا اکیلے نہیں جاتے ہیں دو تین جھنے لے جاتے ہیں تو ہم جاتے نہیں تو اکیلہ نہیں جاتے ہیں دو تین مہلہیں کٹھا جاتے ہیں ہاں جی کٹھا ہو کے ہم جاتے ہیں اور پھر آپ لیبر چوک میں انظار کرتے ہیں کہ ہم ایک کام ملے ہاں جی اور کہیں دس پندہ دن مہینے کا ہو جاتا ہے ہاں جی ایسے کر کے مل جاتا ہے پھر اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے پھر لیبر چوک میں پھر بیٹھتے ہیں جمین بہت کم چار بھائی اور ایک بہن کو پتاجی کو پالنا کسانی کر کے بہت پرسانی تھی ہم لوگ اپنے نانی کے گھر جاتے تھے تو وہاں جانے کے لیے کپڑے نہیں رہتے تھے تو کتنی زمین ہے آپ لوگوں کے پاس چار بھائی ہیں اور گورکپور میں کبھل ساتھ بھگا جمین ہے اس میں چار بھائی ہیں وہ بھی کچھ چھوٹی سی ندی ہے تو دو بھگا ندی کنارے وہاں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے تھوڑی ندی پڑتی ہے نا چھوٹی سی تو کچھ جمین وہاں پڑتی ہے ایک دو بھگا تو اس میں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے کمائی نہیں ہوتی ہے نہیں ہوتا ہی نہیں تو پریوار کا کوئی گاؤں میں بھی رہ گئے ہیں نہیں ماں باپ وہ ہی پڑھاتے ہیں میں دو تین مہینے میں پھر ملنے کے لیے جاتا ہوں کبھی ماں باپ کوئی بولا لیتا ہوں بڑے بھائی بھی پہلے ہی راتے تھے تو وہ بھی گاؤں میں رہتے ہیں ایک میرے سے چھوٹا بھائی ہے وہ آئے گا ساتھ میں دس دن پندر دن کرے گا پھر وہ چلے جاتا ہے میں ریگولر میں اپنے بچوں کے ہی پڑھانے کے مہارے بچوں کو بھی یہاں رکھے ہیں بچے ہی ساتھ میں پڑھائی لکھائی کرانے تو شروع شروع میں آپ کو گھر ملنے میں رہنے کا کیا بیوستہ ہوئی پہلے سر میں شروع شروع میں آیا تھا دو تین سال سائٹ پہ ہی رہتا تھا اور ٹھیک دار کے پاس ہی رہتا تھا وہ ہی سائٹ پہ کام کرتا تھا وہ ہی بناتا کھاتا تھا بعد میں ہمارے ایک موسی موساہ چشیری ملے تھے تو وہ سدرشن میں اہول کے ساتھ میں جو گھوتم پوری گھوتم نگر تھا تو اس میں جگیاں تھی سر تو میں موساہت ملنے کے لیے گیا تو بولے کہ کام کر تھوڑا سا جگہ لے کے یہاں پہ ڈال دو اب بھویس میں تیرے کام آگا تو وہاں کا کوئی پردھان تھا مدن نام کا تو اسے میں نے پینتی سو روپیا اس سمیے میں دے کے اور تھوڑی سی جگہ گھیر لیا تو ہمارے راسن کارڈ بنے اور پہچاند پتگر وہی جمین ابھی ہمارے پاس وہ سکس ہارے رہ رہے ہیں بیمار بغیرہ پڑ جائیں تو آپ کو کوئی وہ چھٹی دیتے ہیں نہیں چھٹی مل جاتا ہے پر اس دن کا کوئی پیسے دیہاری وڑی نہیں ملتا اگر بیمار پڑھیں تو دیہاری نہیں ملتا ہم جہ دن کام کرتے ہیں جہ دن کے پیسے ملتے ہیں آپ خود ایک مزدور سے ایک ٹریڈ یونینسٹ کیسے بنے اور کیوں بنے یا آپ نے اپنا اپنی زندگی میں یہ بدلاؤ کیوں لائے اپنی بیقتقت زندگی کے بارے میں بتائیں بہت ایک جیون سنکٹ میں تھا میں اپنے گاؤں سے بھاگ کے آیا تھا کہ میں باہر جا کے دل ہی میں کام کروں گا ہمارا گھر دیوریہ جلہ میں پڑھتا ہے مطورا چاہ پر گاؤں ہیں اور بلاک کا نامہ میں رامپورکار کھانا تو وہاں سے ہم دلی یہ سوچ کہا تھے کہ ہم کسی کے ساتھ نہیں جائیں گے بہت لوگ دھوکھا دیتے ہیں ہمارے کوئی رشتدار بمبئی رہتے تھے وہ مجھے لے کے نہیں گئے تو میں گصے میں بھاگ کے دلی آگا میں یہ سوچ کہا تھا کہ دلی کے آس پاس گازی آباد پرید آباد میں بہت سارے کام ملتے ہیں فیکٹریز ہیں کام مل جائے گا میں ایٹی آئی سے ڈیجل میکنک تھا میں یہ ایلیکٹرک ویلڈنگ کا کام جانتا تھا اور ہمارا کارپینٹر کا کام پوچھتا ہے نہیں ہمارے گھر پریوار میں ہوتا رہتا ہے یہ سوچ کہ آیا تھا تو میں گازی آباد جب اترا تو مجھے کہیں کوئی کام ملتا تھا تو رہنے کی جگہ نہیں ملتی تھی اور رہنے کی جگہ ملی تو ٹھیک کام نہیں ملتا تھا ایسے کرتے کرتے اسی دن میں پھر گازی آباد سے پھرید آباد چلا گیا تو وہاں ویلڈنگ کے کام میں وہ ہمارے لوکلٹی کے تھے مطلب دیواریا جلے کے آس پاس کے تو نے انہوں نے کہا بھائی صاحب میں آپ کو کام دے دوں گا رہنے کی جگہ دے دوں گا کھانے کی جگہ دے دوں گا کھانے کی بیوستہ کر دوں گا اور میں آپ کو نگت کچھ نہیں دے پاؤں گا میں نے کہا میں سوچا ہے کہ اگر میں کھانے اور رہنے کی بیوستہ ہو جائے گی تو میں زندہ تو رہ سکتا ہوں کام کر لوں گا بات میں دیکھ کے تو اس کے بعد ہم ایک ڈیڑھ مہین نہ ہوا پھائید آباد میں کام کیے ویلڈنگ کا اور وہاں سے جب میرے سالے صاحب دلی میں رہتے تھے تو پتر بیوار سے ان سے سمپرک ہوا تو انہوں نے کہا جی جا آپ یہاں آ جاؤ تو وہاں مجھے تھوڑا سا اپنے فیوچر کے لئے جھوٹ بولنا پڑا میں ٹھیکے دار سے بولا بھائی پیسے نہیں دو گے تو اچھی بات ہے لیکن اگر میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے مجھے دوائی کے لئے پیسے دو گے تو میں تھوڑا دوائی لے کے پھر آپ کا کام کر سکتا ہوں تو انہوں نے سو دو سو روپے ہمیں دیئے اور پھر وہاں سے میں چوری چوری وہاں سے بھاگ نکلا اپنا بیگ اٹھا کے دلی آیا یہاں آ کے میں نے کارپرنٹر کا کام شروع کیا شباز جی سے ہمارے نرمان مجدور پنچائت سنگم سے سمپرک تب ہوا جب پرساند بی آر میں ایک کوٹھی میں ہم کام کر رہے تھے پھرس پھلور پہ تو وہاں سے سامنے دیکھ رہا تھا کہ کہیں مجدوروں کا جھگی ڈالنے کا وہاں چل رہا ہے تو وہاں کے جو پردھان تھے ان سے جا کے میں نے بات کیا کہ بھائی صاحب مجھے بھی رہنے کی بہت دکت ہے میرا بھی پریوار ہے تو میں بھی ڈال لیتا ہوں جھگی تو آپ بشواس نہیں کیجئے گا ایک دو پلائی میں سائٹ پر سے لائے تھا مانگ کے مالک سے تو چار کھٹا لائے تھا ایک پلائی نیچے ڈال دیا تھا اور چار کھٹے گاڑ کے اوپر ایک پلائی رکھ کے ہماری فیملی سو دیدیا ہمارے تین بچے تھے اور پتنی تھے تو وہاں پر جب جھگیا توڑنے لگ گئے اور سب کو بھگانے لگے تو ایک ہمارے دوست تھے امیر سنگ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ سنگٹن بناتے ہیں نہیں تو ہم لوگ کو یہاں رہنے نہیں دے گا تو امیر سنگ کے ساتھ ملکے ہم لوگ سباز جی کے آ گئے نیملا جی بھی تھی تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم مجدور ہیں دلی میں کام کرتے ہیں تو ہمیں دلی میں رہنے کا ادھکار ہے اور اس ادھکار کے تحت ہم دھرنا دیں گے تو وہاں پر ہم لوگوں نے جگی تو ٹوٹ گئی لیکن ٹرین ڈال کے دھرنا دیا تھا وہاں سے ہم سنگٹن کی شروعات ہوئی تھی اور وہیں سے یہ بیچار نکل کے آیا کہ ہم اس طرح سے کب تک جیئیں گے ہمیں بھی تو اپنے آگے کے لئے راستہ بنانا چاہئے تب سنگٹن میں جوڑ کے ہم کام کرنے لگے ہم لوگ دن بار اپنا کارپینٹر کا کام کرتے تھے اور رات میں بستی میٹنگ کیا کرتے تھے اس لیے کہ اگر دن میں ہم یہ سب کریں گے تو ہمارے روزی روٹی نہیں چل پائے گا تو دن میں کام کر کے اور اپنی سائیکل ہوتی تھی سائیکل لے کے کسی نہ کسی بستی ہم پلان کر کے جاتے تھے آج یہاں جانا ہے کل وہاں جانا ہے پرسوہاں جانا ہے لیور چوک پہ بھی جاتے تھے اور لوگوں کو سنگٹر کرنے کا کام کرتے تھے کافی چیزیں کیمپینٹ کی عشور نے بتا دی ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے پر کچھ جو چھوٹ گیا ہے جیسے سمجھ میں آیا ہے کہ کیا حاصل ہوا ہے کہنا چاہوں گا کنسٹرکشن میں ہمارے دیش میں جب ہم نے کیمپینٹ شروع کری تھی پانچ کروڑ کے لوگ کام کرتے تھے آج دس کروڑ ہیں اور کنسٹرکشن کا تب سیونٹی پرسنٹ کام پبلک فنڈ سے ہوتا تھا مطلب بڑا ویل اوگنائز ہونا چاہیے تھا لیکن یہ سارا کام ایک لمبی چین آف کنٹیکٹر سب کنٹیکٹر کے دوارہ ہوتا تھا اس نے کچھ بھی ویل اوگنائز نہیں تھا مجھدور تو کبھی مالی جو ہوتا تھا پرنسپل ایمپلورجی ہوتا تھا اس کو جانتا ہی نہیں تھا وہ تو صرف اپنے ٹھیکے دار کو جانتا تھا اور ہمیں ہم لوگوں نے نائنٹین ایٹی فائیب میں کانفرنس کی کہ اتنے سارے قانون ہیں کنسٹرکشن کو کور کرتے ہیں پر امپلیمنٹ نہیں ہوتے تو میں آئی وز نانٹ پارٹ آف دیٹ میٹنگ لیکن جسٹس وی آر کشنیر گیتہ وارد کی پیپل ٹی ایش شنکرن اور اس سمیں ایک نیشنل کیمپین کمیٹی بنی اور دو مول باتیں نکل کر آئیں تھی کہ کیونکہ کنسٹرکشن میں لانگ ٹرم ایمپلور ایمپلوری ریلیشنشپ نہیں ہے انہی لوگوں کے بیچ میں اور کوئی منیجمنٹ نہیں ہے پر ایک سبسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے ٹائپارٹ آئیٹ بورڈ کی طرح تو اس طرح کے ایک قانون کا سجھاو بنا جیسا باقی انہوں نے بتایا کیسے قانون چلا اب جو ہو چکا ہے وہ یہ ہے کہ نائنٹی سکس میں گیارہ سال بارہ سال کی محنت کے بعد کیمپین کے بعد یہ قانون بنت ہو گیا لیکن ایمپلیمنٹیشن بہت پور رہا چھائی سٹیٹ میں لاغو ہوا اس لیے سپریم کورٹ میں جانا پڑا کیمپین کمیٹی کو اور اگلے چھ سالوں میں پورے چھتیس بورڈ بن گئے اب وستیتی انت میں یہ آئی بارہ اٹھارہ کے قریب کہ ہمارا مارچ میں جب جیجمنٹ ہوا تب تک ہماری ایک سرکار اتنی بدل گئی تھی کہ اس سرکار کی سوچ تو سارے قانونوں کو ختم کرنے کی تھی پھر بھی ایک ایکشن پلان بنا منسٹری کی طرف سے اکٹوبر میں فائنل ڈسپوزل ہوا کوٹنے کیس کا کہ اس ایکشن پلان کو امپلیمنٹ کروا ہے سرکار شاید اکتیس اکتیس اکٹوبر کو لیور سیکریٹری نے سارے چیف سیکریٹریز کو لکھا کے اس کو امپلیمنٹ کریے اور اس قانون کو اس پر امپلیمنٹ کریے اس پر سپریم کورڈ اورڈر بس پندرہ سولہ دن میں ہی سولہ نومبر کو سرکار نے ایک اور لیور کورڈ کی گھوشنا کر دی کہ اب ہم اس قانون کو ریپیل کرنے والے ہیں تو ہمیں لگتا ہے لمبی لڑائی ہے we have started a campaign کہ save the BOCW Act میں موبائل کرشت سنسطہ سے ہوں یہ پچاس سال پرانی سنسطہ ہے اور ہم ارلی چائلھوڈ ڈبلپمنٹ رائٹس آف دی ینگ مارجینالائز چیلرن چاہے وہ کنسٹرکشن سائٹ پہ ہو چاہے ابن سلم پہ ہو ان کے ساتھ کام کرتے آ رہے ہیں اور پچھلے پانچ دشک کا ہمارا ایکسپیرینس دو کاریباً دھائی سو س زیادہ بیلڈرز کے ساتھ رہا ہے جہاں ہم نے پایا ہے کہ ستھی بدلی نہیں ہے اگر میں پچاس سال پہلے کی سیچوئیشن دیکھوں اور آج دیکھوں تو لیونگ کنڈیشنز جو پروائیٹ کی جاتی ہیں ورکرز کو سیم ہیں شینٹیز، تین شیڈز ان کو جو ایک ادھکار مولی ادھکار ہے ان کا دیا ہی نہیں جاتا اور بہت ہی اچھا جو فیلم میں بھی دکھایا گیا جب دکھائی جا رہی تھی میں اپنی ہی جو نو کریشز کے جو ہمارے پاس ایکسپیرینس آتے ہیں کس سے آتے ہیں ان کو یاد کر رہی تھی ہمارے پاس سننے میں آتا ہے دیدی آج اس سائٹ پر نا وہ ورکر گر گیا آج سائٹ بند تھی آج وہ بچہ گر گیا اس سائٹ سے پھر کیا ہوا اس کیس کو ڈگ آؤٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس فیملی کے ہاتھ میں پچیس ہزار تھما دیے جاتے ہیں اور ان کو گھر بھیج دیا جاتا ہے ویلیج بھیج دیا جاتا ہے یا کہیں اور پہنچا دیا جاتا ہے ان کی آواز بند کر دی جاتی ہے تو موبائل کرشز پچاس سال پہلے ہم نے ایک نیو بوئی تھی چھوٹی سی شروعات تھی ہمارے فاؤنڈر میمبر دوارا کہ جو ہماری کام کاجی مہلائیں ہیں کنسٹرکشن سائٹ پر ان کو ادھیکار ہے چائل کیر فیسلیٹی ہونا چاہیے اور یہ چھوٹا سا ایک ہیون تھا جس کی شروعات کی گئی کہ آٹھ گھنٹے کرش آٹھ گھنٹے کی ایک سویدہ چھے دن ایک ہفتے میں ماتاوں کو دی جائے قریبا آج کے دیٹ میں ہم لوگ قریبا ساڑے چھے سو سے زیادہ کرش چلا چکے ہیں اگر میں آن ایوریج کہوں تو ہمارے سو کرش چلتے ہیں دلی انسی آر اور دوسری سٹیز پہ لیکن یہ کمانی کی بوند کے سامان ہے ابھی بھی انفارمال ایسٹی میٹس ہیں اگر میں کہوں تو آنکڑے موجود ہی نہیں ہیں 10 ملین یونگ مارجنلائز چلرن ابھی کنسٹرکشن سائٹس پہ ہیں روی شباستف جی we're very lucky that he's here پورے دیش میں شاید اس اس امہو کے بارے میں ادھیان اور شود سب سے زیادہ جو وشیش اگیاں میں ان کا نام اگرنی ہے تو آپ میں چاہ رہا تھا کہ سب کی بات سننے کے بعد آپ اپنے کچھ باتیں رکھیں سب to make sense of what we have heard for this audience اور پھر then the audience can ask a few questions آج جو بنرمان کا چھتر ہے construction کا جو سیکٹر ہے اور اس کا جو بھائی ہے real estate کا سیکٹر construction اور real estate دونوں کا جو contribution ہے راشتی آئے میں وہ actually agriculture کے برابر ہے اوٹ نہیں ہے تیرہ فیصیدی real estate اور construction کا contribution ہے تیرہ فیصیدی agriculture کا contribution ہے construction کے چھتر میں جو آج مجدور ہیں وہ دیش کے ہر worker کے دس workers میں سے ایک بنرمان کے چھتر میں ہے اور کرشی کے باہر ہر پانچ میں سے ایک worker construction worker تو یہ پہلے اتنا نہیں تھا بطلب سن اگر ہم 35 برس پہلے سن 83 میں دیکھیں تو ساتھ ستر لاکھ کے قریب workers تھے آج پانچ کروڑ workers ہیں ساتھ گناہ ان میں اجافہ ہوا ہے جو پورش مجدور ہیں ان میں بھی ساتھ گناہ اجافہ ہوا ہے جو میلہ مجدور ہیں ان میں بھی ساتھ گناہ اجافہ ہوا ہے اس کے ساتھ ایک اور بات ہے ہم مجدوروں کے بارے میں بات کر رہے ہیں لیکن جہاں شرم کی بات کرتے ہیں وہاں پونجی کی بھی بات کرنا جروری ہے پچھلے پندرہ سال میں بیس سال میں جو کنسٹرکشن اور ریل سٹیٹ میں جو پونجی لگی اور کئی طریقے کی دو طریقے کی پونجی کی میں بات کروں گا اس میں بہت تیجی اٹھا کے آج دیکھ لیں اس میں سے کتنی ریل سٹیٹ کی کمپنیاں ہیں کتنی بنیرمان کی کمپنیاں ہیں آپ دیش میں جو سب سے دھنی لوگ ہیں ان کی لست اٹھا کے دیکھ لیں کہ ان میں سے کتنے بنیرمان کے چھیتر میں ہیں کتنے ریل سٹیٹ کے چھیتر میں ہیں تو ایک اور تو یہ مزدور ہیں جو کنسٹرکشن سیکٹر میں کام کر رہے ہیں اور جن کی ہم بلنیر بلیٹیز کی بات کر رہے ہیں اور دوسری اور ایک بہت بڑا سنگٹھت چھیتر ہے ہم کبھی کبھی اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ جو کنسٹرکشن سیکٹر ہے ایکچولی بہت سنگٹھت چھیتر اس کا ایک بڑا بھاگ جو ہے وہ بہت سنگٹھت ہے اس میں بڑی بڑی کمپنیاں ہیں ان بڑی بڑی کمپنیوں کے جو پونجی کا جو ان کا ہے وہ بہت زیادہ ہے لیکن جو ان بڑی کمپنیوں اور مجدوروں کے بیچ کا جو سمبند ہے وہ عجیب سا سمبند ہے کیونکہ ایمپلوئیر اور ایمپلوئی کے بیچ جو سمبند ہے وہ کہیں سیدھا نہیں ہے جیسا کہ آپ نے کہا گنگا رام جی نے کہا ان کے بیچ تھکیداروں کی ایک شنکھلہ رہتی ہے کوئی کوئی کبھی مجدور عمومن جانتا نہیں ہے کہ اس کا ایمپلوئیر کون ہے وہ اس کو کبھی کچھ ضرورت ہوتی ہے کبھی کوئی سنکٹ ہوتا ہے تو وہ اپنے تھکیدار کے اوپر نہیں جا پاتا ہے اور اس تھکیدار کے اوپر تھکیدار ہوتا ہے اور اس کے اوپر کئی لمبی شرنکھلہ ہوتی ہے وہ شرنکھلہ کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے یہ ہمیں نہیں مالک کئی بار وہ شرنکھلہ آسام میں شروع ہوتی ہے اور ایک سائٹ پر آکے دلی گھڑگاؤں میں یا کہیں اور رانچی میں آکے ختم ہوتی ہے مزدور بھی جو ہے مزدور کی زندگی کہیں شروع ہوتی ہے آپ دو مزدور جن کی زندگیاں یہاں سے چھے سو کلومیٹر دور اور ہزار کلومیٹر دور جھارکھنڈ اور بلکہ سات سو آٹھ سو اور ہزار کلومیٹر دور پوروی اتر پردیش اور جھارکھنڈ میں شروع ہی اور عموماً یہ آتین جو ادھارن ہمیں ملے وہ یہاں آکے دلی تیس برس پہلے تیس پہلے آکے کسی نہ کسی طرح سے رشتداروں کے مادیم سے یا کسی طرح سے دیرے دیرے پیر جمع کے یہاں بس گئے اس سے آپ کی جو زندگی تھی اس میں تھوڑا بہت اجافہ اس مادرہ میں ہو پایا ہے بچے بڑی محنت کر کے بچے پڑھ دکھتے لیکن بہت سارے مجدور ایسے بھی ہیں جو آج بھی اسام سے بنگال سے جھارکند سے چھتیز گھر سے بیہار سے وہ بڑے ٹھیکے داروں کے مادیم سے آتے ہیں اور ان سائٹس پہ کام کرتے جن کی تصویر یں آپ نے دیکھی جس جس جن کے پیچھے ہم